اسلام علیکم فرنڈز آپ دیکھ رہے ہیں ہوم ڈریس ڈیزائنر ایسی آر تو جی آج میں آپ لوگوں کو راؤنڈ وی کے ساتھ پٹی بنانا سکھاؤں گی اور یہ ٹیلر جس طرح بناتے ہیں میں اس طرح آپ کو سکھاؤں گی یہ ایک دو اور طریقے بھی ہیں تو میں آپ کو ٹیلر کے طریقے سے بتاؤں گی اور بہت یہ نیکلائن بہت زیادہ چلتی ہے بہت زیادہ یہ پسند کی جاتی ہے اور گرینڈڈ سوٹوں کے اوپر ریڈی میٹ کے اوپر بھی بہت زیادہ یہ گلہ بناوا ہوتا ہے تو یہ میں نے بکرم لے لیا ہے اور سمپل بکرم جو ہم فیوزنگ استعمال کرتے ہیں وہی ہوگی اور اس کے اوپر میں نے گلہ ڈرا کیا ہوا ہے اچھا یہ آپ کی اپنی میئرمنٹ ہوگی میتھد آپ نے سمجھنا ہے جو میں نے میئرمنٹ لیے وہ میں بتا دیتی ہوں ساڑھے تین انچ میں نے اس کی ویٹھ لیے کیونکہ مجھے سات انچ ویٹھ سے چاہیے تھی اور ڈیپٹھ اس کی بھی سات انچ ہی چاہیے جبکہ میں نے ساڑھے چار انچ اس کی راؤنڈ نیک کے لیے ساڑھے چار انچ میں نے لیا ہے اور اس کا ایک باکس بنا لیا ہے آپ نے بھی اسی طرح باکس بنا لینا ہے جو بھی آپ کی میئرمنٹ ہے اور اس طرح گلائی کر لیں اور نیچے جو ہے نا ڈھائی انچ 2.5 انچ کی جو وی میں نے لینٹھ وی کی لینٹھ لی ہے ٹھیک ہے اور اوپر سے چونکہ مجھے نیچے تک سات انچ ٹوٹل چاہیے تھا تو میں نے 2.5 انچ ساڑھے چار میں یہ ایڈ کیا ہے تو اب یہ جو وی کی چڑائی ہے یہ ایک انچ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے نہیں تو یہ صحیح اچھی نہیں لگے گی تو یہ میں نے پونہ انچ لی ہے جبکہ کھول کے اس کو دیڑھ انچ یہ ہو جائے گی تو اس کو آپ اس طرح کر کے ملا لیں اور باہر کی طرف بھی ایک ایک انچ کا جو ہے نا وہ آپ نشان لگا لیں سارے کے اوپر تو پھر آپ کٹنگ کریں میں ایسے ہی کاٹ رہی ہوں آپ اس کو نشان لگا کے کاٹیے گا دوسری طرف بھی جہاں سے یعنی یہ کنچ کا گلہ ہم نے کاٹنا ہے یہ دیکھیں یہ والا نشان کہہ رہی ہوں میں آپ کو تو نشان لگا لیں گے آسانی ہو جائے گی تو یہ گلہ میرا کٹ گیا ہے اور یہ میں اس کے اوپر پریس کروں گی میرے پاس کپڑا کم تھا تو یہ میں نے جوڑ لگایا ہے آپ بھی جوڑ لگا سکتے ہیں ضروری نہیں ہوتا کہ ہر وقت آپ کے پاس دیروں دیر کپڑا ہو ٹھیک ہے اور پریس کرتے ہوئے آپ نے اوپر سے جتنا آپ نے رکھنا ہے اتنا ہی ہونا چاہیے اور یہ پٹیاں ہیں پٹیاں میں نے پریس کر لی ہیں یہ سمپل پٹیاں ہوتی ہیں اس کو مطلب کہ بس سیدھی پٹیاں کاٹ کے آپ نے جو ہے نا وہ پریس کرنی ہوگی ہیں اچھا اس کو میں اس طرح ابھی اس پہ اس تری ماروں گی اس میں تھوڑا سا خام آئے گا یوں کر کے ٹھیک ہے ایسے کر کے آپ اس کو نام لگائیں ایسے کر کے اوپر اس تری ماریں اور ایسا بہترین اس میں جو ہے نا وہ خام آ جائے گا ٹھیک ہے جو ہمارے وی کے اوپر آنا ہے ایک کا اس طرف دوسری کا دوسری طرف ٹھیک ہو گیا تو ابھی میں آپ کو پریس کر کے اچھا یہ میں نے پٹیاں یہ دیکھیں پریس کر لی ہیں یہ اس طرح آئیں گی ٹھیک ہے بہت اچھی پریس ہو جاتی ہے کوئی اس میں بل شل نہیں آتا ہے تو یہ گلہ یہ جو گلے میں دکھا رہی ہوں بتا رہی ہوں آپ کو بنانے یہ بہت چلتے ہیں فیمس ہیں اس لیے میں آپ کو میں نے کہا آپ لوگوں کو یہ نیک لائن بھی آنی چاہیے تو چلیں جی اب گلہ لگانا شروع کرتے ہیں جو گلہ میں نے پریس کیا ہے اس کے جو ہے نا یہ دیکھیں پریس کر لی ہے اس کو درمیان میں ہم نے کریز ضرور ڈالنی ہے یہ جو میں نے ڈالنی ہے آپ کو نظر آ رہی ہوگی تو یہ والی کریز یہ ہم نے ہر گلے میں ڈالنی ہوتی ہے ہم نے اس کا سینٹر کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب آپ یہاں سینٹر میں کٹ لگا لیں کٹ لگا کے تو جو فالدو کپڑا ہے وہ کٹ دیں کیونکہ میں نے جو ہے نا سیم علاؤنس رکھا ہوتا ہے نا جو مطلب سٹیچنگ مارجن جسے کہتے ہیں وہ میں نے کپڑے کا رکھا ہوتا ہے میں نے بگرم کا نہیں رکھنا ہوتا ہے اسی طرح آپ نے یہ تو اس کی جو ہے نا وہ فولڈ کر لینا ہے اس کو گلہ ریڈی کر لینا ہے لگانے کے لیے بہت ہی ایزی ہے یہ آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے پھر آپ کو سمجھ آئے گی تو ٹیلر کا جو ہوتا ہے نا وہ تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے عورتوں سے سینے کا جو طریقہ ہوتا ہے نا تو یہ دیکھیں اب آپ میر کر لیں سات انچ پورا ہے یہ آپ کا پورا ہونا چاہیے پریس ہوتے ہیں اور یہ مارجن ہے میرا سٹیچنگ مارجن اچھا اب ہم نے اس کو نا فرنڈ کے اوپر رکھے تو اس کی جو صرف وی ہے نا وہ ہم نے سٹیچ کرنی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں نے فرنڈ کے درمیان میں اس کا بھی سینٹر کیا وہ کریس ڈالی ہوئی ہے اس کے اوپر ہم گلے کو رکھیں گے اور صرف وی سٹیچ کریں گے یہ دیکھیں آپ نے اس کو سینٹر میں کرنا ہے نوک آپ کی سینٹر میں آئے آپ نے میک شور کرنا ہے کہ آپ کا گلہ جو ہے وہ سینٹر میں ہے اوپر سے بھی جتنا مارجن چھوڑنا ہے وہ چھوڑ کے تو صرف ہم نے وی پہ جو ہے نا وہ سلائی لگانی ہے یہاں سے صرف یہاں تک بس تو وی سٹیچ کر کے اوپر کا بعد میں سٹیچ کریں گے پٹی لگا کے اس کا اور طریقہ بھی ہے اس طرح یہ بہت صفائی سے بنتی ہے اس کا یہ بھی ہے کہ ہم گلے کی کٹنگ پہلے کر لیں اور اس کے اوپر پٹی لگا لیں ایسے وی پٹی سے ہی بنا لیں اور بعد میں ہم جو ہے نا وہ گلے کو پر مگزی لگا کے اندر کی طرف موڑ دیں یہ دیکھیں وی کے ساتھ اب ہم پٹی لگائیں گے یہاں سے ہم نے شروع کرنا ہے تھوڑا سا اوپر بڑھا کے رکھیں گے تاکہ گلے میں آجائے اور یہاں تک یہ ہم نے وی بنانی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پٹی لگانی ہے یہ دیکھئے گا اس طرح ہم نے اس کو رکھنا ہے اور اوپر رکھ کے پٹی لگا دیلی ہے ٹھیک ہے میں اس کا دوسرا طریقہ بھی اپلوڈ کروں گی وہ بھی بتاؤں گی جو پٹی کے پٹی سے ہی ہم بھی بناتے ہیں تو آج ہم یہ اس طرح بنائیں گے اس کو ہم ایسے سٹیچ کریں گے یہ ٹیلر اس طرح بناتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اوپر ہم نے سلائی لگا لینی ہے اور پٹی کو اس کے ساتھ جور دینا یہ والی پٹی جو ہے نا وہ نیچے جا کے ہم نے اس کو موڑنا نہیں ہے بس ایسے ہی اور تھوڑی سی انچی رکھنی ہے جتنی ہمیں چاہیے اس سے ہم انچی مطلب کم رکھیں گے ایک دو انچ تاکہ اس کے اوپر جب دوسری پٹی آئے تو وہ پھر اوپر نیچے مطلب زیادہ بڑی وہ موٹی نہ ہو جائیں گے اور پٹی کی لیند ہماری کمر تک آتی ہے ٹھیک ہے پٹی کی لیند کمر سے زیادہ لمبی نہیں ہوتی ہے وہ بہت بری لگتی ہے تو یہ ہم نے ایک سائیڈ کی پٹی جو ہے نا ہماری وہ جڑ گئی ہے دونوں سائیڈوں کے پٹی دونوں سائیڈوں پر سلائی لگا لیں اور اوپر اتنا ضرور پٹی کو بڑھا کے اوپر کو رکھیں تاکہ وہ اوپر کی گلائی میں آ جائے آپ کی پٹی یہ دیکھیں آپ نے اوپر بڑھا کے رکھنی ہے آپ نے پوری پوری نہیں رکھنی یہ دیکھنا ابھی میں سیدھا کر کے یہ دیکھو یہاں پہ سلائی آئے گی تو یہ ہماری پٹی سلائی میں آنی چاہیے ٹھیک ہے تو اب ہم نے اسی طرح دوسری سائیڈ کی بھی پٹی لگا لینی ہے اس کو بھی ہم نے اس طرح رکھنا ہے اوپر کو بڑھا کے رکھیں گے اور اس کو اوپر لیپ کریں گے اس کے اوپر پٹی کے اوپر ٹھیک ہے وہ اوپر نیچے کی پٹی جو ہے نا یہ بن جائے گی ایسے ہم نے رکھ کے اس کو اسی طرح ہی لگا لینا ہے ہماری جو وی ہے یہاں یہاں آپ نشان لگا لیں اگر آپ سے یہ صحیح نہیں لگ رہی نہیں تو سلائی کا نشان تو لگا ہی ہوا ہے آپ آدھی انچ یا ایک انچ اوپر کو بڑھائیں بڑھا کے رکھیں اور یہ میک شر ضرور کرنا ہے آپ نے کہ آپ کی پٹی جو ہے وہ سلائی میں گلائی کی سلائی میں آ رہی ہے تو آپ نے اس طرح اس کے ساتھ ساتھ بلکل ساتھ جوڑ کے رکھنا ہے جو وی ہم نے بنائی ہے اس کے بلکل ساتھ اس کی جڑ میں رکھنا ہے اس کو ٹھیک ہے تو اس طرح آپ نے اس کو سٹچ کر دینا ہے یہ جو پٹی ہے پہلی پٹی کے اوپر آئے گی ایک دم سے اس کے اوپر برابر نہیں کرنا ایسے آہستہ آہستہ رام رام سے مسئلہ تھوڑا تھوڑا اس کو لے جائیں اوپر اور پھر اس کے بلکل اوپر لے جا کے تو جتنی ہم نے لمبی رکھنی ہے پٹی اتنی لمبی آپ لمبائی کے اوپر آپ نے نشان لگا لینا ہے اور پٹی کو فولڈ کر کے اس نشان تک بس آپ نے انڈ کر دینا ہے اور دوسری طرف سلائی لیانی ہے ٹھیک ہے دوسری طرف سے بھی ہم اس کو سٹچ کر دیں گے یہ ہماری پٹی جو ہے وہ ہماری لگ گئی ہے اب ہم نے اس کی گلائی کے اوپر سلائی لگانی ہے یہ دیکھیں یہ جو راؤنڈ نیک ہے اس کو اب ہم نے سٹچ کر دینا ہے ایسے اس کے اوپر سلائی لگا دیں پٹی ہماری لگ گئی ہے بھی ہماری جڑی بھی ہے جسٹ ہم نے یہ گلائی کے اوپر سلائی لگانی ہے اور گلہ ہمارا ریڈی ہو جانا ہے سلائی لگا کے اس کا آدھی آدھی انچ مارجن چھوڑ کے ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے اور اس کی جو مطلب گلائی ہے اس کے اندر اس میں کٹ لگائیں گے ایسے وی میں بھی وی کو بھی ہم نے کٹ لینا ہے درمیان میں سے ایسے اور نوک پہ کٹ لگا دینا ہے فالتو کپڑا کٹ دیں اور اس کو ہم نے سیدھا کرنا ہے گلہ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے تو میری ویڈیو آپ کو کیسی لگیں مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دمائیں تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو مل سکیں تو اس طرح ہم نے اس کو سیدھا کر کے تو اس کو پریس کر لینا ہے اچھے طریقے سے میں نے یہ ناخن کے ساتھ اس کی سلائی بٹھا دیا سمپل سا گلہ بہت ہی خوبصورت تیار ہوا ہے آپ اس کو زیادہ اچھا بنانا چاہتے ہیں تو سائیڈوں میں لیس لگا لیں یا کپڑے کے تو کون وغیرہ بنا کے لگا سکتے ہیں آپ اس کے اوپر بٹن بھی لگا سکتے ہیں آپ یہ پٹیاں بھی الگ الگ پرنٹ کی بھی بنا سکتے ہیں دونوں تو مجھے دیں اجازت ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ